مووی کی سٹارٹنگ کالی اندھیری رات سے ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ایم ٹی ویلے ہاؤس کو تب ہی ہم اس گھر کے بیسمنٹ میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں وہاں رکھی ایک واج کو دکھایا جاتا ہے اور اس میں ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تین بج کے پندرہ منٹ تب ہی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ جاؤ اور انہیں مار دو اور وہ آدمی اپنی گھن لیتا ہے اور اوپر جا کر اپنی پوری فیملی کو مار دیتا ہے نیکس ڈی جب پولیس اسے گرفتار کرتی ہے اور اس سے پوچھتاز کرتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ اسے ایک آواز آئی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا تھا اس کا مطلب کہ اس آواز میں کوئی جادو تھا نیکس سین ہمیں ایک سال بعد کا دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڈز فیملی ایم ٹی ویلے کو خریدنے آتی ہیں یہ گھر انہیں ایٹی تھاؤزن ڈولر میں ملتا ہے سستہ گھر پا کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ گھر انہیں اتنے کم ریٹ میں کیوں مل رہا ہے یہ گھر انہیں ایک لیڈی کے ثریو ملتا ہے اور وہ انہیں اس گھر کے پاسٹ کے بارے میں بھی سب بتا دیتی ہے لیکن وہ اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے لڈز ایک کمپلیٹ فیملی ہوتی ہے جس میں کیتھی جورج اور ان کے دو لڑکے اور ایک پیاری سی لڑکی ہوتی ہے اس کا نام چیلسیا تھا اور بڑے بیٹے کا نام بیلی اور چھوٹے بیٹے کا نام مائیکل ہوتا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ تینوں بچے کیتھی کے فرشٹ ہسمنٹ کے ہوتے ہیں لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد کیتھی دوسری میریج کرتی ہے جورج کے ساتھ اب یہ اسی ایم ٹی ویلے ہاؤس میں شفٹ ہوتے ہیں اور اب ان کی لائف چینج ہونے والی ہے رات کو ہم دیکھتے ہیں جورج کو سردی لگنے لگتی ہے اور وہ بیسمنٹ میں ہیٹر آن کرنے جاتا ہے ٹائم ہوا ہوتا ہے تین بز کر پندرہ منٹ تب ہی اسے بھی کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں لیکن وہ ان آوازوں پر بھیان نہیں جاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اور کیتھی اپنے روم میں فیزیکل ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی جورج کو ایک چھوٹی لڑکی کی آتما دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے نیچڈے ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھی چیلسیا کے روم میں جاتی ہے اور دیکھ کر حران ہو جاتی ہے کہ چیلسیا کسی سے باتیں کر رہی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد وہ چیلسیا سے پوچھتی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں جوڑی سے بات کر رہی ہوں یہ وہی ہوتی ہے جو جورج کو بھی دکھائی دیتی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جوڑی کون ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جوڑی اسی آدمی کی چھوٹی بہن ہوتی ہے جس نے سٹارٹنگ میں اپنی پوری فیملی کو مارا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیلسیا کی باتوں سے کیتھی کو کافی حیرانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد چیلسیا گھر میں نہیں ہوتی وہ گائب ہو جاتی ہے کیتھی اور جورج پریشان ہونے لگتے ہیں تب ہی انہیں ان کے بوٹ روم میں سے ان کے ڈوک کی آوازے آتی ہے وہ بھاگ کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیلسیا ایک بوٹ پر کھڑی ہے اور پانی میں کدنے والی ہے تب ہی جورج اسے پکڑ لیتا ہے کیتھی کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی تھی تب وہ کہتی ہے کہ جوڑی کو بوٹ روم دکھانے لائی تھی یہ بات سن کر جورج اور کیتھی بڑے حیران ہوتے ہیں اس کے بعد جورج اس روم کو لوگ کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین ہمیں رات کا دکھایا جاتا ہے جس میں مائیکل اپنے بات روم میں ہینڈ ووش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک ڈرابنی آتما دکھائی دیتی ہے اور بات روم میں پانی کے جگہ کھون آنے لگتا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر اپنے روم میں جا کر سو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے تین بج کر پندرہ منٹ پر گھر کی ساری ونڈو اپنے آپ کھلنے لگتی ہے اور تب ہی جورج کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہے وہ بچوں کے روم میں انہیں چیک کرنے جاتا ہے لیکن وہاں اسے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے بچوں کو مار دیا اور پھر اپنے آپ کو بھی شوٹ کرنے والا ہے تب ہی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے اس کا مطلب وہ ایک سبنا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بوٹ ہاؤس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کھولا ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ چیلسیا نے کھولا ہوگا اور جلدی سے اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ پانی میں سے ببلز اوپر آ رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ چیلسیا پانی میں گر گئی ہے اور اسے بچانے کے لیے پانی میں پوچھ جاتا ہے لیکن وہاں چیلسیا نہیں ہوتی وہ باہر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے روم میں ہے اور وہاں روم سے اسے دیکھ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جوڑی بھی ہوتی ہے اب وہ پھر سے بھاگ کر اس کے روم میں جاتا ہے اور وہاں اسے سوتا پاتا ہے تب ہی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑی کو کسی نے پکڑ رکھا ہے وہ بھی چھت پہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جورج بیسمنٹ میں جاتا ہے وہاں اس کا ڈوگ کچھ کھوڑ رہا ہوتا ہے وہ بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی کیتھی وہاں آ جاتی ہے اور جورج اس پر گصہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے کیتھی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھی کچن میں ہوتی ہے تب اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوتا ہے پیچھے دیکھنے پر اسے لکھا ملتا ہے کہ انہیں پکڑو اور مار دو یہ دیکھ جب وہ جورج کو بلاتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا اسی رات کیتھی اور جورج ڈیٹ پر جا رہے ہوتے ہیں اور بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے لیزا نام کی ایک بیبی سیٹر کو بلاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ڈیٹ پر خوشی خوشی چلے جاتے ہیں لیزا بیبی سیٹنگ کے دوران بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ اس کی آخری خوشی ہونے والی ہے وہ بچوں کو ایمٹی ویلے ہاؤس کا پاسٹ بتاتی ہے کہ ان سے پہلے وہاں کون رہتا تھا اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے بعد وہ جوڑی کے بارے میں بتانے لگتی ہے تبی چیلسیا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ جوڑی بول رہی ہے کہ تم ایک اچھی بیبی سیٹر نہیں ہو یہ سن کر لیزا حیرانی کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ تو مر چکی ہے تبی بیلی اسے بیشمنٹ کے ایک روم میں جانے کو کہتا ہے جیسے ہی لیزا اس روم میں جاتی ہے تو اس روم کا دور لوک ہو جاتا ہے اور تبی وہاں جوڑی کی آدمہ آ جاتی ہے اور وہ ڈرنے لگتی ہے جوڑی اس کے پاس آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر میں گسانے لگ جاتی ہے لیزا اتنا زیادہ ڈر جاتی ہے کہ اسے صدمہ لگ جاتا ہے اس کی حالت دیکھ کر بیلی ایمبلنس کو کال کرتا ہے تب ہی کیتھی اور جورج بھی اپنی ڈیٹ سے واپس آ جاتے ہیں اور لیزا کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگتے ہیں لیزا جوڑی کے بارے میں کیتھی کو بتاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو غلط ہیں لیکن جورج بچوں کی غلطی سمجھ کر ان پر غصہ ہونے لگتا ہے اگلی رات ہم دیکھتے ہیں کہ جورج بیسمنٹ میں ہوتا ہے اور اسے دیوار کے پیچھے سے کچھ آوازیں آتی ہیں لیکن اس بار وہ اس دیوار کے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک خون سے بھری نالی ہے اور وہ خون کسی اور کا نہیں بلکہ جورج کا خود کا ہی ہے تب ہی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی کہ وہ اس بار پھر سبنا دیکھ رہا تھا اب وہ ریلیکس کرنے کے لیے نہاتا ہے لیکن ٹب میں اسے دو ہاتھ آتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی کیتھی وہاں آ جاتی ہے اور اسے ٹب سے باہر نکالتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے نیچ دے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جورج کے چیک اپ کے لیے لیکن وہاں اس کی ریپورٹ میں کچھ نہیں آتا وہ بلکل ٹھیک نکلتی ہے اس کے بعد وہ دونوں گھر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ چیلسیا گھر کے ایک دم توپ پر کھڑی ہے اور وہ وہاں سے کودنے والی ہے کیتھی اور جورج اسے وہیں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں لیکن وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھی چیلسیا کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے آ جاتی ہے لیکن تب ہی وہ کود جاتی ہے جورج اسے نیچے پکڑ لیتا ہے اور وہ بچ جاتی ہے کیتھی کے پوچھنے پر چیلسیا کہتی ہے کہ جورج نے بتایا تھا کہ وہاں سے گرنے کے بعد وہ مجھے میرے پادر کے پاس لے جائے گی اب جورج کی باتیں کیتھی کو پریشان کرنے لگتی ہے اس سے وہ گسے میں آ جاتی ہے اور وہ سارا گسہ چیلسیا پر اتار دیتی ہے اس کے بعد ہم جورج کو دیکھتے ہیں جو اپنا سمان لے کر بیشمنٹ میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم کیتھی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چرس میں جاتی ہے اور فادر سے ملتی ہے اور انہیں جو ہو رہا تھا سب بتاتی ہے اور ساتھ میں اس گھر کے پاسٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ جورج بیشمنٹ میں اپنی فیملی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے بیلی کے فیس میں ایک آتمہ دیکھتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تین بج کر پندرہ منٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر سے اسے وہی آواز سنائی دیتی ہے اور اسے گصہ آنے لگتا ہے وہ ایکس لیتا ہے اور بوٹ روم میں جاتا ہے وہاں اس پر ایک آتمہ حملہ کرتی ہے جورج اپنی ایکس سے اسے مار دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی آتمہ نہیں بلکہ ان کا ڈوگ تھا اس کے بعد نیکس ڈے مائیکل آ کر بتاتا ہے کہ اس کا ڈوگ نہیں مل رہا وہ کہیں چلا گیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی ڈور بیل بچتی ہے اور اوپن کرنے پر وہاں فادر ہوتے ہیں اندر آنے پر ان کی نظر سب سے پہلے چیلسیا کے ہاتھ میں جو ڈول ہوتی ہے اس پر جاتی ہے اور وہ وہی ڈول ہوتی ہے جو انہوں نے جوڑی کے ساتھ دیکھی تھی اس کے بعد فادر اس گھر میں پویتر جل چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ جل گرنے کے ساتھ ہی گائب ہو جاتا ہے اور تب ہی فادر پر بہت ساری مکھیاں حملہ کر دیتی ہیں اور انہیں بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ انہیں وہاں سے جانے کو کہتے ہیں فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی رات پھر سے جورج کو وہ آوازیں پریشان کرنے لگتی ہے وہ باہر آ جاتا ہے وہ جور جور سے چلانے لگتا ہے کیتھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ پریشان ہونے لگتی ہے وہ ان سب سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی نیکس ڈیو وہ ایک لائیوری جاتی ہے وہاں وہ ایمٹی ویلے سے لیٹیڈ سبھی نوٹس پڑتی ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے یہ گھر ریچم نام کے آدمی نے سولہ سو اکتر میں بنایا تھا وہ ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو پکڑ کر انہیں مارتا تھا اور ان کی بلی شیطان کو چڑھاتا تھا اور ایک دن وہ اپنی بھی بلی چڑھا دیتا ہے تاکہ اس کی آتماں امر ہو جائے اور اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے اب کیتھی کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے جورج کو پھر سے وہی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے وہ دیوار توڑ کر اندر جاتا ہے وہاں اسے ریچم دکھتا ہے وہ اسی کے سامنے اپنا سیر کاٹ لیتا ہے اور اس کا سارا خون جورج کے اوپر گر جاتا ہے اس کے بعد کیتھی فادر کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ وہاں سے کیوں چلے آئے تھے تب فادر بتاتے ہیں کہ وہ کوئی معاملی آتما نہیں ہے اسے ہرانا میرے بس کی بات نہیں اس لیے میں وہاں سے چلا آیا تھا یہ سن کر اب کیتھی بہت در جاتی ہے اور اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جورج بوٹ روم میں ہے وہ وہاں جاتی ہے تو جورج اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے تب ہی چیلسیا کو اس کی پوری فیملی کے کوفین دکھائی دیتے ہیں اور چیلسیا کیتھی کو وہ سب دکھاتی ہیں انہیں دیکھنے کے بعد وہ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی جورج ان کے پیچھے گن لے کر انہیں مارنے کے لیے آتا ہے تو وہ لوگ گھر سے باہر جانے لگتے ہیں لیکن گھر کے سبی دروازے اور کھڑکیاں اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک کھڑکی توڑ کر چھت پر چلے جاتے ہیں پر جورج ان کے پیچھے وہاں بھی آ جاتا ہے تب ہی بیلی ایک پائپ سے جورج پر حملہ کرتا ہے اور وہ چھت سے نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ سب بھی چھت سے نیچے اتر آتے ہیں وہ بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جورج بھی وہاں آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایکس ہوتی ہے اور وہ اس سے کیتھی کے پیٹ میں مارتا ہے لیکن کیتھی ہمت کر کے بچ کر گن ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور جورج کے سیر پر مارتی ہے اسے جورج بہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب مل کر جورج کو رسی سے بھان دیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ بوٹ میں لے آتے ہیں اور سب بوٹ میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر اس گھر سے وہ سب جتنا دور جانے لگتے ہیں جو اتنا ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر جب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے بعد پھوش میں آتا ہے تب وہ بھی بھاگنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ہم جوڑی کی آتما کو دیکھتے ہیں جو گھر میں اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور تب ہی اسے ایک آتما بیسمنٹ میں کھیج لیتی ہے بہت بہت دھنیوار